تم معلوم ہوا کہ عورت کے اوپر دو باتیں لازم ہیں ایک تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اور دوسرا گھر کے اندر جو اس کے ماتحت ہیں بچے ہوئے یا اس کے قریب بھی محرم مرد ہیں یا گھر کی عورتیں ہیں ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی خوشش کرے عام طور پر عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری ذمہ داری تو بچوں کی تربیت کرنا پالنا اور گھر داری کا انتظام سنبھالنا یہ بالکل صحیح بات ہے لیکن اس کے ساتھ ایک دینی ذمہ داری بھی ہے دینی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر عورت خود بھی نیکی کرے اور گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کو محرم مردوں کو یا گھر کی عورتوں کو دین کی طرف متوجہ کرے یہ بھی ہر عورت کی ذمہ داری ہے اس کے بغیر قیامت کے دن بخشش نہیں ہوگی چونکہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ ہمارے اوپر لازم ہیں تو دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں اس دوسری ذمہ داری کی طرف عام طور پر بڑی کھتا ہی ہوتی ہے بعض عورتیں خود تو نیکی کر بیٹھتی ہیں خود تو تلاوت کر لیتی ہیں دین پر عمل کر لیتی ہیں جہاں بچوں کا معاملات آتا ہے تو بڑے آرام سے کہہ دیتی ہیں ہماری تو کوئی سنتا نہیں حالانکہ اگر وہی بچے سکول جانا چھوڑ دیں یونیورسٹی جانا چھوڑ دیں تو یہی ماں ان کو ایسے سیدھا کرے گی کہ وہ ان کے سارے قصبل نکال کے رکھ دے گی تو جب سکول کالج کے تعلیم میں کمی آنے پر ماں ان کو سیدھا کر کے رکھ دیتی ہے تو پھر دین کے معاملے میں ماں کیوں نہیں یہ گر استعمال کرتی تو یہ ماں کے اوپر ذمہ داری ہے ایک بات طرح توجہ سے سنیئے عورت کو اس دنیا میں چار طرح کی محبتیں ملتی ہیں ہر عورت کو دنیا میں چار طرح کی محبتیں نصیب ہوتی ہیں ایک محبت اسے ملتی ہے بیٹی ہونے کی حیثیت سے ماں باپ کو بیٹی سے پیار ہوتا ہے بیٹی کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے یہ ایک شرعی ایک فطری محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیٹی اور ماں باپ کے ذمیان رکھ دی ہے اس کا شریعت سے ثبوت ملتا ہے چنانچہ نبی علیہ السلام کو بھی اپنی بیٹیوں سے بہت محبت تھی آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا ان سے نبی علیہ السلام کو بہت محبت تھی اور ان کو نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی بلکہ دین کی خاطر جتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا کسی دوسرے نے نہیں اٹھائیں ان کے خامن ابتدا میں مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر وہ ان کی اجازت سے مکہ مکرمہ سے مدینہ چلیں تو جب کافروں کو پتا چلا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیج دیا جنہوں نے آ کر ان کی سواری پر ایسا وار کیا کہ وہ اپنی سواری کے اوپر سے نیچے زمین پر آگری ان کی ریڑ کی اٹھی میں چھوٹ آئی بلکہ اس وقت وہ حاملہ تھی تو حمل بھی زائع ہو گیا اب اتنی شدید تکلیف کی حالت میں انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کیا عورتیں اچھی طرح اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایبورشن کے بعد چار سو میل کا سفر اور وہ بھی سواری پر یہ پیدل گرمی میں پانی نہیں سہولیات زندگی نہیں تو پتہ نہیں انہوں نے یہ سفر کیسے کیا ہوگا اس لئے بقیہ پوری زندگی ان کو لو بیک پین محسوس ہوتی تھی اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ میری اس بیٹی کو دین کی خاطر بہت تکالیف دی گئی ان سے نبی رہی اسلام کو بہت محبت تھی نبی رہی اسلام کو سیدہ فاطمہ تزار لانا سے محبت تھی اتنی محبت تھی کہ جب وہ تشریف لایا کرتی تھی تو نبی رہی اسلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے تھے ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے آج کے دور میں اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو جب شادی کا وقت ہوتا ہے کسی بچی کا رکستی کا اس پر اندازہ لگایا کیجئے کہ اس کا باپ بھی رو رہا ہوتا ہے ماں بھی رو رہی ہوتی ہے اب یہ ماں باپ کیوں رو رہے ہیں جو ان کی پوری زندگی کی کمائی تھی وہ تو یہ لڑکی دے چکے اپنے سر سے بوجھ اتار چکے ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے فرض نبھا دیا مگر نہیں وہ کھڑے رو رہے ہوتے ہیں کس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے اس بیٹی کو اتنی محبتوں سے پالا اب یہ دوسرے گھر جا رہی ہے پتہ نہیں وہ لوگ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں لہذا ان کی آنکھوں سے رم جم آنسو پرس رہے ہوتے ہیں تو یہ محبتیں اللہ تعالی نے ہی بنائی ہیں شریعت کہتی ہے کہ جب اس محبت کی وجہ سے بیٹی اپنے ماں باپ سے اپنے دنیا کے چھٹ چھٹے مطالبے منوا لیتی ہے تو پھر وہ دین کی بات کیوں نہیں منوا سکتی